شرلنکا میں ہوئی ٹی ٹوئنٹی ٹرافی کے فائنل میچ میں ملی بانگلہ دیش کو ہار کے بعد تیز گیندواز روبیل حسین کی نیند اڑ گئی ہے بھارت کے خلاف ملی چار وکٹ کی ہار کا ذمہ دار روبیل خود کو مان رہے ہیں اور اس کے لیے ویپرشنسکو سے معافی چاہتے ہیں روبیل کا ماننا ہے کہ انیس میں اوبر میں اپنی گیندوازی سے بھارتی اکھلاڑیوں کا دیئے 22 رن ہی بانگلہ دیش کی ہار کے لیے ذمہ دار ہیں جس کے کارن بھارت ان کے پنجوں سے جیت کو چھین کر لے گیا آپ کو بتا دے گی بانگلہ دیش کا یہ تیج گیندواز ایک سمیں میچ کا ہیرو بن کر اوبر رہا تھا جب اس نے اپنے پہلے تین اوبر میں ماتر تیرہ رن دیئے تھے اور اس گیندواز نے بھارت کے دو خطرناک بلنے باسوں سریش رینہ اور کیل راہل کو پویلین بیجا تھا بانگلہ دیش کی ایک سمچار پتر کو دیئے بیان میں روبیل نے کہا میں اس ہار کے بعد بہت خراب محسوس کر رہا ہوں میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس ہار کا کارن میں بنوں گا ہم فائنل میں جیت کے اتنے قریب تھے لیکن میری وجہ سے ہم میچ ہار گئے میں پرشنسکو سے اس ہار کے ہی مافی چاہتا ہوں یہ مافی روبیل ہس سے نئی سریعے مانگی کیونکہ اسی کے چوتھے آور میں ٹیم ایڈیا کے بلے باز دینیش کارتک نے 22 رن بٹور کر بانگلہ دیش کے جبرے سے جیت چھین لی تھی ٹیم ایڈیا نے فائنل میں بانگلہ دیش کو ہرا کر یہ ٹروفی اپنے نام کی لیکن تاریف کرنی ہوگی ٹیم بانگلہ دیش کی بھی جس نے اس سریعے میں اپنے شاندار پردشن کی بدولت دو بار شرلنکہ کو ہرا کر اس سریعے سے باہر کیا اور وہیں فائنل میں ٹیم ایڈیا کو کڑی ٹک کر دی اس خبر میں فیلحال اتنا ہی کرکٹ کے ایسے اور اپ ڈیٹس کریے ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کیجئے موسیقی